حلیلویہ آج میں اور زیادہ خوش ہوں کہ اب میں جیسے بھین آنانس کر رہی تھی کہ عاشر بھائی آئیں اور کلام کی خدمت سر انجام دیں گے تو ایک اور ایک نیا خیال میرے دل میں آرہا تھا کہ 22 تھا کہ پتہ ہی 24 ڈیسمبر تب سے جب میں بھیمار ہوا اور میں بستر پر لیڈ گیا لیکن جسے در میں 50% ٹھیک تھا تب سے خدا نے مجھے کھڑا کیا ہے وہ خدا بین ہی نہیں دے ریا سو آہ آہ اس ہے کہ مجھے بہرہ آہ 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 بھی چورچ میں موقع ملا اور جب میں انجام میں تھا تو ان علاکہ کے اندر جب میں تھوڑا ٹھیک ہی ہوا تھا تو اس پادری نے میں چھڑیا انہ نے میں کہا آشر بھائی آج ہو فیر خدا کا شکر بجال آتے ہیں جو ہمیں عرصہ نو طاقت بخشتا ہے اور لاس سنڈی جب میں چورچ میں تھا تو میں چورچ کو کہہ رہا تھا کہ میں کوئی سیونٹی یا ایٹی فائف پرسنٹ ٹھیک ہوں لیکن جیسے ہی خدا کی حضوری میں آیا میں کہتا ہوں کہ میں ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہو گیا ہوں کیونکہ یہ خدا کا زور ہے یہ خدا کی طاقت ہے جو آپ کو توانہ کرتی ہے آپ کو بڑھاتا ہے اور آپ کو سب کچھ کر دیتا ہے کل ایک خدا کے خادم کے ساتھ میں بات کر رہا تھا اور اسی ٹاپک پر بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے ایک چھوٹی سی بات کہی یہ آپ کے لئے بھی ہے جو شخص فیل کرتا ہے بیمار ہوں میں ہی ہاں میں ہی لب گیا اس کو یہ میں بتانا چاہتا ہوں مجھے خدا کے خادم نے یہ بتایا کہ خدا نے آج سے دو ہزار سال پہلے تیری ساری بیماریوں کی تیری ساری مشکلوں کی تیری ساری پریشانیوں کی قیمت ادا کر دی ہے صرف کلیم کرنا ہے صرف بتانا ہے ڈیول کو بتانا ہے کہ تیرہ میرے اوپر کوئی اختیار نہیں میں آزاد ہوں اور تو میرا کچھ نہیں کر سکتا ہم کیا ہوتے ہیں ہم ڈر جاتے ہیں ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں ہم اس وقت اس بیماری کے اندر اس سے لڑتے نہیں ہم اس وقت اس تکلیف سے لڑتے نہیں بلکہ ہم اس کے سامنے ہمت ہار جاتے ہیں لیکن آپ نے صرف اس کو یہ بتانا ہے اور پھر آپ کو کسی پادری کے پاس جا کے دعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی خدا اسی وقت اس بھی بستر پر آپ کو صحتیاب کر دے گا آمین صرف بتانا ہے اور اس سرمن کو بھی یہ جو میرا لاس سرمن ہے اسی کو ساتھ یہ کنٹینیو کرے گا اور ہم جس بات پر گوھر کر رہے ہیں تھے لاس سنڈی وہ تھا کردار اور ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے ہمارے کردار کی کوالٹیز کیسی ہونی چاہیے ہمارا کردار خدا کے کلام کے مطابق ہونا چاہیے ہمارا کردار خدا کے ساتھ ساتھ چلنے والا ہونا چاہیے اور اس سرمن کو جب میں نے ریڈی کیا تو خدا نے میرے کردار کو چینج کیا ہے میں چورچ میں کہتا ہوں بعض کاتھ بہت دفعہ پاسٹرز آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ سرمن سناتے ہیں پلپٹ پر سو تو بہت ساری باتیں کرتے ہیں لیکن پلپٹ کے بعد جا کے بہت ساری باتیں ان کے اپوزٹ ہوتی ہیں اور ان دنوں میں دو ہزار تئیس کے اندر جیسے ہی میری زندگی تئیس کے اندر خدا نے داخل کی ہے تو خدا مجھے بہت ساری باتیں بتا رہا ہے اور چورچ آج جو میں آپ کے ساتھ بات کرنے کہوں آج جو میں آپ کے ساتھ اس بات کو بیان کرنے کہوں وہ ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا اور پدائش کی کتاب اس کی انتالیسویں باپ اور اس کی جب دوسری آیت پر ہم آتے ہیں تو وہاں لکھے ہیں خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا اور خدا نے اسے اقبال مند کیا اور وہ اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا اور جب میں اقبال مند کے بارے میں دیکھ رہا تھا اور اردو میں اقبال مند کا مطلب ہے کہ اس کا اس کو بہت زیادہ بلند کر دیا گیا اس کو بہت زیادہ سرفرس کر دیا گیا اور لیکن جو انگلیش میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے اقبال مند کے لیے وہ ہے پروسپیریٹی اور پروسپیریٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کام میں بھی ہاتھ لگاتا وہ چیز جو ہے وہ پروسپر ہو جاتی وہ بڑھ جاتی اس میں بہت زیادہ بڑھوتی آ جاتی اور اس کی اس قوالیٹی کی وجہ سے وہ اپنے آقا کو پسند آ گیا قوالیٹی فرس کیا تھی اس کی زندگی کی سب سے بڑی جو زبردست طاقت تھی جو اس کا جو طاقت کا سورس ہے وہ اس آیت کے شروع میں لکھا ہوا ہے پدایش کی کتاب اس کے انتالیسوے باپ کی شروع میں لکھا ہے خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا کس کے ساتھ تھا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا آج ہم یوسف کی زندگی کے پر گوھر کریں گے اور یوسف کی زندگی کو اپنی زندگی کے ساتھ معازنہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہماری زندگی کیسی ہے کیا ہم نے پانی کا بابتسمان لیا ہے ہم رول قدس سے معمور ہیں ہم چرچ گوئنگ ہیں ہم دعیقی دیتے ہیں ہم حدیع دیتے ہیں ہم خیر خراج کرتے ہیں ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں ہم ہر ایک شک کی ہیلپ کرتے ہیں کیا خدا میرے ساتھ ساتھ ہے کتنی خوبصورت بات ہے جب ہم اس چپٹر کو سٹارٹ ہی کرتے ہیں اس ورز کو سٹارٹ ہی کرتے ہیں تو لکھا ہے سٹارٹیز کا بڑا خوبصورت ہے خدا یوسف کے ساتھ تھا question mark ہے اپنی زندگیوں کو question mark لیں کیا خدا میرے ساتھ ہے لمحہ فکریہ ہے ہم دو ہزار تئیس کے اندر آگے ہیں دو ہزار تئیس کے اندر بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں اور دو ہزار تئیس کے اندر دیکھیں تو ڈے بڑے ہم جب نیوز کو سنتے ہیں تو ہمارا ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے اور بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہیں اور یہاں تک بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایسے میک میں ہیں جہاں سے سلریز نہیں مل رہی ہیں اور بہت ساری مشکلے بہت ساری پریشانیاں ڈے بڑے ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور کیا ہم ان کی طرف دیکھتے ہیں؟ اور آگے لکھا ہے کہ خدا نے اس کو اقبال مند کیا وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا اگر اس کی کہانی کو دیکھیں اس کی کہانی بڑی خوبصورت ہے اس کے بھائیوں نے اس کو بیش دیا ہے اور یہ ایک غلام ہے اس کی غلام کی زندگی ہے اور غلام کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ Always obey your honor Always اپنے آقا کی بات کا وہ خیال کرے اس کا آقا کہے تو باہر چلا جا وہ باہر چلا جائے اس کا آقا کہے دوب میں بیٹھ جا وہ دوب میں بیٹھ جائے اس کا آقا کہے چاہوں میں بیٹھ جا وہ چاہوں میں بیٹھ جائے اور ایک غلام کی زندگی ایسی ہوتی ہے اور یوسف کس میں ہے غلامی میں ہے لیکن اس غلامی کے اندر خدا اس کے ساتھ ہے خدا اس کے ساتھ ہے خدا اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور جب میں بیمار تھا اور میں بہت بے بس ہو گیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں میری ایک problem ہے کہ میرے سے کیا ہوتا ہے میں اپنی بے بسی کسی کو نہیں دکھا سکتا میں جب بہت زیادہ بے بس ہو جاتا ہوں مجبور ہو جاتا ہوں میں کہتا ہوں کہ کوئی مجھے نہ بلائے لیکن میری اس بے بسی میں میری اس کی ساری مشکل میں خدا نے آکے مجھے کہا کہ تو کیوں گھراتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں میں تجھے کھڑا کروں گا میں تجھے اپنے نام کے لیے جگہ جگہ لے کر جاؤں گا اور خداون کا میں شکر بدلاتا ہوں جس نے مجھے طاقت بکشی اور میں اس بات میں ہوں کہ وہ میرے ساتھ ہے no matter what people are saying کیا کچھ کہتا ہے I don't care مجھے اور آپ کو اس بات کی care ہونی چاہیے کہ خدا آپ کے ساتھ ہے پڑوسی کہتے ہیں یہ شخص ٹھیک نہیں لیکن اگر وہ شخص خدا کے ساتھ ٹھیک ٹھیک چلتا ہے تو خدا اس کے ساتھ رہے گا آج ہمیں بہت سارے لوگوں کی باتوں کا دھیان ہوتا ہے کہ لوگ کی کینڈی لیکن اس کو دیکھیں کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور پھر بڑی خوبصورت بات جو تیسری آیت میں لکھی ہے اس کے آقا نے دیکھا کس نے دیکھا اس مصری آقا نے دیکھا کیا دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے وہ پروسپر ہو جاتا ہے اکبال من لفز تھوڑا سا اب کیا کہنا چاہیے اس جگہ اس کانٹیکٹ میں مزا نہیں آرہا اس کے لئے جو لفز ہے وہ پروسپر یعنی جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے اس میں بڑوتی آ جاتی ہے وہ بھڑ جاتا ہے اور اس آقا نے دیکھا ہے ایک غیر مذہب کا شخص ایک شخص جو خدا کو نہیں جانتا ایک شخص جو خدا سے لا علم ہے جس کو خدا کے بارے میں پتا نہیں جس کو ابراہام کے خدا کے بارے میں پتا نہیں جو اس کو جانتا نہیں اور وہ کہتا ہے جب خدا آپ کے ساتھ ہوگا جب خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا تو آپ کے آج پروس والے بھی آپ کے لوگ بھی کہیں گے کہ خدا اس کے ساتھ ہے یہ کام اس کو دے دو یہ کام بہت اچھے طریقے سے کرے گا یہ کام بڑی خوش اسلوپی سے کرے گا اور خدا اس جگہ آپ کو اقبال مند کر دے گا آپ کو پروسپر کر دے گا آپ کو ہر ایک کی آنکھ کا تانہ بنا دے گا کب جب خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہوگا آپ اس ورس میں اس کے سٹارٹ میں اپنا نام بھی لگا سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ خدا آشر کے ساتھ تھا اور ہے اور رہے گا اور جب آپ خدا کو اپنے ساتھ لیں گے اپنی زندگی کے اندر لیں گے تو خدا آپ کی زندگی سے بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دے گا دوہزار تئیس کے اندر چرچ آپ کو اس بھید کو لینے کی زورت ہے یہی نہیں کہ خدا صرف یوسف کے ساتھ تھا خدا آج بھی ہمارے ساتھ ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے اور آج بھی ہمارے زندگیوں کے لئے بڑے بڑے کام کرنے کو ہے کرنا کیا ہے صرف ہم نے کھڑے ہونا ہے میں نے دیکھا ہے چرچ میں کہ جب کوئی بھی شخص آتا ہے اور وہ پریزائیڈنگ کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے چرچ ہم سب مل کر خدا کے لئے تعریف کریں گے چرچ ہم سب مل کر تعلیہ بجائیں گے چرچ ہم یہ کریں گے اور چرچ کتے ہوں گے چرچ 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 کہتا ہے بس اور ایک کیا کہنا چاہیے کارٹونز مجھے بہت پسند ہیں بچوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ناو اکھتے بچے ہیں لڑائی کرنے پہن دیئے اور جس لائک نوبیتا کرن گہری ہے دعا کرو مل کریکٹر پائیاں بہت زیادہ لگتا ہے پائی تہیا جاندہ نبیتا پیٹھنے چیز سارے بس اگر کیا کہنا چاہیے پرزائیڈر جہاں ہے وہ تھوڑا سا زیادہ ہی پاکرو سے ممہور ہو اور انگری ہو جہاں کو گل کر دے باچے وہ ہی گسینل پاس اب پرزائیڈر جہاں آج کل بہت گلان کر دے وہ باچے پادرین وہ ہی سنیا پہ جانے ہیں ایسن بھائی ادر سے زور زور سے نعرے لگو آرہے ہیں ورشپ کر رہے اتنے زبردست مگی تیار کر کے آرہی ہوتے ہیں اور ساری زبردست کام کر رہی ہوتی ہے اور ہم کیا کرتے ہیں ہنجی ہم کیا کرتے ہیں ہزی نبیتہ بن گئے ہیں بکوز ہماری زندگی کے اندر خدا آنی ہوتا ہم فورمیلٹی کے ساتھ چرچ میں دعا کرنے آجاتے ہیں ہم چرچ میں چرچ میں دعا کرنے کیلئے آتے ہیں ہم چرچ میں پریستش کرنے کیلئے آتے ہیں اور پریستش کیسے کی جاتی ہے روح اور سچائی سے کیا ہم روح اور سچائی کی پریستش کرتے ہیں اگر اس کی زندگی کو دیکھا جائے یوسف کی زندگی کو تو یہ لڑک پن سے ہی خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا لڑک پن سے ہی جوانی سے ہی یہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا یہ خدا کی پرستیش کرتا رہا یہ خدا کے ذو دعا کرتا رہا یہ خدا کے ذو مگن رہا اور ایک وقت آیا کہ خدا کا ہاتھ اس کے پر آ گیا اور خدا اس کے ساتھ ساتھ ہر جگہ نظر آتا ہے اور جب میں ان حوالاجات کو دیکھ رہا تھا تو دیکھ رہا تھا کہ خدا کیسے اس کے ساتھ ساتھ تھا ہم جمپ کریں گے اسی حوالے میں رہ کے تھوڑا سا جمپ کریں گے ورس ٹوینٹی میں آئیں گے جینیسیسٹ ورس ٹوینٹی اسی میں رہیں گے اور لکھا ہے اور یوسف کے آقا نے اس کو لے کر قید خانہ میں جہاں بادشاہ کے قیدی تھے ڈال دیا اور وہ قید میں رہا لیکن وہ قید میں رہا اکیس میں آیت میں کیا لکھا ہے لیکن خداون یوسف کے ساتھ تھا کیا ہی خوبصورت بات ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے اس نے خدا کی حضوری کے لیے سب کچھ اس نے خدا کے کام کے لیے سب کچھ برداشت کیا ہے اور اس کا نتیجہ اس کو یہ ملا ہے کہ اس کے آقا نے جس کا اس کے بر بہت زیادہ بھروسہ تھا اور جس وجہ سے بھی کیا کہنا چاہیے کیسے بھی اس کا بھروسہ ختم کیا گیا اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی لیکن اس کا جواب اس کو یہ ملا اس کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور اس نے اس بدی سے اپنی زندگی کو بگھایا اور اس کا جواب اس کو یہ ملتا ہے اس کو قید خانہ میں ڈال دیا گیا اور یہ قید خانہ میں رہا لیکن اکیزویں آیت بڑی خوبصورت بات ہے لیکن خدا یوسف کے ساتھ تھا اس نے اس پر رحم کیا اور قید خانہ کا قید خانہ کے دروگے کی نظر میں بھی اسے مقبول کر دیا اگر آپ کے پر بڑی مصیبت آ گئی ہے اگر آپ کے پر بڑی پریشانی آ گئی ہے آپ پہ کسی نے الزام لگا دیا ہے اور اس الزام کی وجہ سے آپ بس کے ہیں اور آپ کا کوئی قصور نہیں کوئی آپ کو کوئی بھی عدالت آپ کو مانتی نہیں آپ کے پر بلیم کیا جا رہا ہے لیکن اگر آپ خدا کے ساتھ ساتھ ہے اور خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے تو خدا جیل کے اندر بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہوگا اور جیل میں بھی آپ کو سرفراز کرے گا کیوں کیونکہ یہ خدا کا بندہ ہے اور یہ خدا کے ساتھ چلتا ہے اور خدا کے اگینسٹ کوئی کام نہیں کرتا اور یہ وہاں بھی مقبول ہو گیا اس کو خدا نے وہاں بھی جیل کے اندر بھی سرفراز کر دیا اس کو میں تو سمجھتا ہوں خدا اس کو جیل منسٹری کے لیے لے گیا ہے اس کو جیل منسٹری کے لیے لے گیا ہے اس کو جیل میں بھی خدا نے سرفراز کر دیا ہے اور دروگا نے بھی یہ دیکھا کہ جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے وہ پروسپر ہو جاتا ہے اس میں پروسپیریٹی آ جاتی ہے اس میں پڑوتی آ جاتی ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے میرے عزیزو جب ہماری زندگیوں کے اندر یہ بات آ جائے گی کہ خدا ہماری زندگیوں کے اندر نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ خدا کا بندہ ہے اس کو یہ کام دے دو چاہے کیسے بھی حالات ہو آپ اچھے حالات میں ہو جب اس کی زندگی کو دیکھتے ہیں یہ اپنے آقا کے گھر میں ہے اس کے محل کے اندر ہے اس کی زبدس ایک لیکجوری لائف آیا ہے اس کو سارا کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور وہاں بھی اس کو خدا نے سرفراز کیا لیکن جیسے ہی یہ مشکل میں آتا ہے جیل کے اندر آتا ہے قید کے اندر آتا ہے تو وہاں بھی خدا اس کو سرفراز کیا آتا ہے وہاں اس کے لئے کوئی مشکل نہیں آتی وہاں اس کے لئے کوئی پریشانی نہیں آتی اور اسی چپٹر کے اندر تین دفعہ بتایا گیا ہے کہ خدا یوسف کے ساتھ ساتھ تھا تین دفعہ اس چپٹر میں آیا ہے اور خدا یوسف کے ساتھ ساتھ رہا خدا نے یوسف کی مدد کی خدا نے یوسف کو اقبال مند کیا ہے اور خدا اس کے ساتھ ساتھ نظر آتا ہے اور جب ہم اس کی 23 آیت کو دیکھتے ہیں جی کوئی پڑھنے میں رہنمائی کرے اور دروگہ جو ہے اپنے سارے کاموں سے اپنی ساری ڈیوٹیز سے کیا ہو گیا بے فکر ہو گیا اس کو ایک زبدہ شخص مل گیا ہے وہ اپنی ساری رسپونسبلیٹیز اس نے اس کو دے دی ہیں ایون کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ جیل میں بھی جا کے جیلر بن گیا ہے خدا نے اس کو وہاں بھی اپ گریٹ کر دیا ہے خدا نے اس کو وہاں بھی سرفراز کر دیا ہے اور اس کی زندگی بائی سے برکت بن گئی اور خدا نے اس کو وہاں بھی اقبال مند کر دیا ہم کیا ہوتے ہیں جب کوئی مشکل یا پریشانی آتی ہے تو ہم اس مشکل اور پریشانی کی وجہ سے ہم کیا بے دل ہو جاتے ہیں ہم ہم جو ہے نا حمد ہار جاتے ہیں لیکن میرے عزیزو یوسف نے ہمت نہیں ہاری ہے یوسف خدا کے ساتھ ساتھ ہے اور خدا اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے وہ ہر جگہ اس نے خدا کے ساتھ رہنے کی تانی ہوئی ہے اور خدا اس کے ساتھ ساتھ ہے ہم امال کی کتاب میں چلیں گے اور یہ ہمارا لاسٹ ریفرنس ہوگا اس کے بعد ہم دعا کریں گے اس کا ساتھا باپ اور اس کی نامی آیت کو پڑھنے میں رہنا نہیں کریں اور بزرگوں نے حسد میں آ کر یوسف کو بیچ کر پنچایا پنچایا جائے مگر خدا اس کے ساتھ تھا اس کے بھائیوں نے جب اس کی ساری خوابیں سنی اس کی ساری باتیں سنی تو اس کے بھائی اس سے حسد کرنے لگے اس سے حسد ہو گئے اور انہوں نے اس کو بیچ کر مصر پنچا دیا لیکن مصر جو غلامی کا گھر تھا اندر بھی خدا اس کے ساتھ ساتھ ہے آپ چاہے غلامی میں چلے جائیں آپ کہیں بھی چلے جائیں آپ مشکل میں آ جائیں آپ پریشانی میں آ جائیں آپ کہیں بھی ہو خدا آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا یہ اس کا وعدہ ہے اور وہ اپنے وعدوں میں کبھی بھی نہیں بدلتا اور خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا اور اس کی سب مصیبتوں سے اس کو اس نے چھڑایا اور مصر کے بادشاہ کے نزدیک اس کو مقبول کیا حکمت بکشی اور اس نے اس کو مصر میں مصر اور اپنے گھرانے کے گھرانے کا مصر اور اپنے سارے گھرانے کا سردار کر دیا خدا نے اس کی سارے مصیبتوں سے اس کو چھڑایا اور فراؤن کو یہ لے لیں کہ اس وقت کا جو حاکم ہے اور اس کی نظر میں بھی مقبول ٹھہرایا اگر کوئی آپ سے حسد کرتا ہے اگر کوئی آپ سے جیلس ہوتا ہے تو اس کو یہ ساری کالٹیز کرنے دیں آپ خدا پر تکھیہ کریں آپ خدا پر بھروسہ کریں اور خدا آپ کی ساری مصیبتوں سے آپ کو چھڑائے گا اور آپ کو مصر سے غلامی کے گھر سے نکال کر آپ کو وہاں کا جو حاکم ہے اس کی نظر میں مقبول کر دے گا آپ کو حکمت بکشے گا آپ کو راستہ دکھائے گا اور آپ باعث سے برکت بن جائیں گے کیوں جب خدا ہمارے ساتھ ساتھ ہے تو ہمیں کسی مشکل کسی پریشانی سے کسی مصیبت سے ڈرنے کا نہیں بلکہ ان پر غالب آنے کا ہے کیونکہ میرا اور آپ کا مسیح غالب آیا ہے اور اسی کے نام سے ہم سب غالب آ جائیں گے آمین آمین میرا اور آپ کا مسیح غالب آیا ہے ایک دوسرے کو بتائیں بہن بہن کو بتائیں بھائی بھائی کو بتائیں کہ میرا اور آپ کا مسیح غالب آیا ہے اور اسی کے نام سے ہم غالب آ جائیں گے ہالیلوی کیوں کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے آئیں آنکھیں بند کر لیں یوسف کی زندگی پر گوھر کرنا شروع کریں کہ کیسے خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا کیسے اس نے خدا کی قربت کو دیکھا اور کیسے وہ خدا کی نزدیکیوں میں چلا گیا کیسے خدا اس کے ساتھ ساتھ چلتا ہے اور خدا اس کو سر بلند کرتا ہے ہالیلوی کیا اپنے سروں کو جکائے رکھیں شکر گزاری کریں کہ خدا آپ کے ساتھ ہے دکھ میں مسیبت میں پریشانی میں ازمائش میں وہ آپ کے ساتھ ہے اس کا بادہ ہے میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑا اس کا بادہ ہے ہالیلوی کہ دنیا کے آخر تک میں تمہارے ساتھ ہوں شکر گزاری کریں اس میسج کے لیے اور ہمیشہ خدا ان کو اپنے ساتھ دیکھیں آپ پاکشا میں شریک ہونے والے ہیں اپنے آپ کو خدا کے میز میں شریک کرنے کے لیے تیار کریں کیونکہ یہ بات مجھے خدا سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی بنچا دی کہ خدا ہون یسو نے جس رات وہ پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے دوڑی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تم ارے لیے ہے میری یاد گاری کے واسطے یہ ہی کیا کرو اسی طرح اس نے کھانے کے بعد بیالہ بھی لیا اور کہا یہ بیالہ میرے خون میں نیا حد ہے جب کبھی پیو میری یاد گاری کے لیے یہ کیا کرو کیونکہ جب کبھی تم یہ روٹی کھاتے اور اس پیالے میں سے پیتے ہو تو خدا ان کی موت کا ظہار کرتے ہو جب تک وہ نہ آئے اس واسطے جو کوئی نام ناسب طور پر خدا ان کی روٹی کھائے یا اس اور خون کے پارے میں کسور وار ہو گا بس آدمی اپنے آپ کو ازم آلے اور اسی طرح اس روٹی میں سے کھائے اور اس پیالے میں سے پیئے کیونکہ جو کھاتے پیتے وقت خدا ان کے بدن کو نہ پہچانے وہ اس کھانے پینے سے سزا پائے گا اسی سباب سے تم میں بتہری کمزور اور بیمار ہیں اور بہت سے سو بھی گئے اگر ہم اپنے آپ کو جانچ دے تو سزا نہ پاتے آپ پاکشا میں شریک ہونے والے ہیں خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی نام ناس سب طور پار اس میں شریک ہوگا وہ سزا پائے گا وہ شخص جس نے سچی طوبہ نہیں کی اپنا دل خدا ان کو نہیں دیا وہ سمجھے کہ یہ نام ناس ہے میں خدا کے دسترخان پر ہاتھ بڑھاؤں اس کے لئے ضروری ہے کہ پہلے سچی طوبہ کریں اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے اور پھر خدا ان کے میز پر اپنا ہاتھ بڑھائیں اگر ایسا نہیں تو لکھا ہے کہ بہت ساروں نے سزا پائی ہے کئی لوگ بیمار ہیں دکھی لچار ہیں اس سبب سے کہ وہ نام ناسب طور پر خدا کے میز پر ہاتھ بڑھاتے ہیں اور کچھ مر گئے ہیں سو گئے ہیں اگلا ایسا بڑا زبادست ہے اگر ہم اپنے آپ کو جانچتے تو سزا نہ پاتے آپ اور میں ہم سب کو اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے اب یہ نہ دیکھیں کہ یہ کتنا گونگار ہے یہ پاک شراقت لیتا ہے یہ کش قدر بدکار ہے یہ پاک شراقت لیتا ہے لکھیں اگر ہم اپنے آپ کو ازما دیں اپنے آپ کو ازما لیں کہ کیا آپ اس میز میں شریک ہونے کے لائک ہیں نہیں تو سچی توبہ کیجئے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کئی لوگ اس میز میں شریک نہیں ہوتے کہ میں گناہ گار آتے ہیں لیکن یونہ کی انجیل میں واضح لکھا ہے جو اس کے بدن اور اس کے خون میں شریک نہیں ہوتا آخری دن وہ جلا نہیں پائے گا وہ زندہ نہیں کیا جائے گا پھر یہ نہیں ہوگا ہوا جو اٹھے جانا ہے وہ ہی اڑھیں گے جو سچے دل سے اس کی میز میں شریک ہوتے ہے اس کے میز کو چھوڑنا بہت بڑی غلطی ہے اپنے آپ کو درست کرنا حچی اور بھلی بات رہے ہالیلویا تینک جیز آپ نے سر کو جکائے رکھے اور اپنی اپنی پرطال کیجئے ہر کوئی اپنے اندر دیکھے اور اس کی ستائی شورت تمجید کرے ہالیلویا خدا کے کلام میں لکھا ہے اور شکر کر کے توڑی اور اپنی شکر کو دی اور کہا یہ میرا بدن ہے بس ہے خدا من خدا میں تیرا کام ہوتا ہوا شکر گزاری کے ساتھ اس روٹی کو توڑتا ہوں یہ تیرے بدن کی صورت ہو بہتوں کے گناہوں کو بہتوں کی سزائے کو اور بہتوں کی بیماریوں کو شفا ملے اس کے بعد اس نے پیالہ بھی لیا اور اس پیالے کو بھی شکر گزاری کے ساتھ خدا من کی حضوری میں بیش کیا اے خدا من اس انگور کے رس کو یسو کے نام سے تیری حضوری میں بیش کرتا شکر گزاری کے ساتھ اس کی بلیسنگ چاہتا ہوں یہ انگور کا رس تیرے حکوم کی صورت ہو اور بہتوں کے گناہ دل جائیں پاپ دل جائیں شفا پا جائیں اور بہت سارے ناتوان قوت پا جائیں اور مشیق نام جلال پائیں آمین پا جائیں ایلڈر سیبانس آجائیں سامنے اور مکشا کی رسم کریں مکشا موسیقی موسیقی نہایت ہی سنجیدہ موقع ہے اپنے آپ کو خالی کرنا اور اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے نائکہ موقع ہے ییسو کے نام نہیں اپنے آپ کو خدا کی ہاتھوں میں دے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں دے کرزباری چکایا تیرا جان دے کرزباری چکایا کرزباری چکایا تیرا کرزباری چکایا تیرا کرزباری چکایا 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 کلی سے باری چکایا تیرا جان دے پر ایسی حالت میں بھڑی کربانی میں شریف ہونا آپ کے لئے بنا سکتے ہیں معاف کریں ایک دوسرے کو انہی دن پہ دوران کی شکر بزار کی سکتے ہیں 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 مہدے سکتے ہیں آج مہدے گرزباری چھکایا تیرا جان دیکھیں گرزباری چھکایا تیرا میں نے ہر جن ہر ایک روگ مٹایا تیرا جان دیکھیں موسیقی 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 زخمی ہاتھوں سے نرے دل کھٹ کھٹا ہوں عارف موسیقی موسیقی زخمی ہاتھوں سے نرے دل کھٹ کھٹا ہوں عارف جان کیوں دل نہ میں پھر بھی جیت پایا تیرا جان کیوں دل نہ میں پھر بھی جیت پایا تیرا جان دیکھیں گرزباری چھکایا تیرا جان دیکھیں گرزباری چھکایا تیرا میں نے ہر چھپ ہر کیڑوں کے مٹھایا تیرا جان دیکھتے تیرا جان دیکھتے ہریسا ہریسا کس قطر ہریسا لگائی کس قطر ہریسا لگائی کس قطر ہریسا لگائی تیرا جان دیکھتے میں نے کیا آدم چکایا تیرا جان دیکھتے کرزباری چکایا تیرا جان دیکھتے کرزباری چکایا تیرا 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 مہارا دے دیئے میرے دیئے ہی میرے مسئلے بہت چھوٹایا باری میرے دیئے ہی میرے مسئلے بہت چھوٹایا باری موسیقی 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 ہالیلویہ 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 قدوس قدوس زندہ مہربان عظیم خداون عبدیت کے باپ سلامتی کے شہزادے ہم دل اور دل کی گرائیوں سے تیرا شکر کرتے ہیں خداون آج اس وقت اس گھڑی کے لئے خداون جو ہزار لمحوں اور گھڑیوں سے بہتر ہے جو تری حضوری میں وقت گزرا خداون ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تُو نے ہمیں اس لائک بنایا کہ ہم تیری حضوری میں آسکیں تیری حضوری میں کھڑے ہو سکیں خداون تیری توفیق کے لئے تیرے شکر گزار ہیں خداون اے خداون اب جو ہم تیرے پاک بدن اور خون میں شامل ہوئے خداون بخش دے کہ ہم اس کے وسیلہ سے روحانی اور بدنی بیماریوں سے شفاہ حاصل کریں خداون تیرا ہاتھ اسی طرح ہم پہ بنا رہے اور خداون ہم تجھ میں بڑھتے جائیں خداون حاضر جماعت کے لئے تیرے شکر گزار ہیں خداون کہ تُو نے اپنے لوگوں پر فضل اور رحم کیا اور خداون سب کو تُو اپنی پاک بھرگاہ میں لائے خداون شکر گزار ہیں آج کے خادم کے لئے خداون اچھی پرستش کے لئے خداون تُو جہاں ہمارے ساتھ رہتا ہے خداون تو ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا اے خداون تیری نعمتوں اور تیری برکتوں کے لئے تیرے شکر گزار ہیں مسیح السو کے نام سے امین حالیلویہ زوردار تعلیم بجائے خداون کے جلال کے لئے زور سے حالیلویہ پربو لے لے مجھے توبا ہوں میں کہیں گرنا جاؤں گونا ہوں میں پربو لے لے مجھے توبا ہوں میں کہیں گرنا جاؤں گونا ہوں میں مجھے توبا ہوں میں میرا تن من اور تھنگ تیرے لیے میرا سارا جیون تیرے لیے میرا تن من اور تھنگ تیرے لیے میرا سارا جیون تیرے لیے مجھے لے چل تو اپنی راہوں میں مجھے لے چل تو اپنی راہوں میں کہیں گرنا جاؤں گناہوں میں رب لے لے مجھے تو باہوں میں کہیں گرنا جاؤں گناہوں میں میرے دل کو تو اپنے رو سے پھر میرا دل ہو صرف تیرا ہی کھر میرے دل کو تو اپنے رو سے پھر میرا دل ہو صرف تیرا ہی کھر تو ہی تو ہو میری نگاہوں میں تو ہی تو ہو میری نگاہوں میں کہیں گرنا جاؤں گناہوں میں رب لے لے مجھے تو باہوں میں کہیں گرنا جاؤں گناہوں میں باپیوں کو ملاؤں تیرے پاس اب کی خوشی بائے جو ہے اداس باپیوں کو ملاؤں تیرے پاس اب کی خوشی بائے جو ہے اداس اب کیوں کو ملاؤں تیرے پاس اب کی خوشی بائے جو ہے اداس وہ بھی ہو جائے تیرے گواہ میں وہ بھی ہو جائے تیرے گواہ میں کہیں گرنا جاؤں گو نہ ہوں میں نہ بھولے دے مجھے تو موہ میں کہیں گرنا جاؤں گو نہ ہوں میں جب سے پیارا یسو آیا میرا جیور بگل گیا جب سے میں نے اسے ہے پایا میرا جیور بگل گیا میری راہوں میں نکاتیں اب رہے گے میری منزل پہ بھی ماتم اب نہ ہوگے ہو گیا دیر موت کا سایا ہو گیا دیر موت کا سایا میرا جیور بگل گیا جب سے میں نے اس سے ہے پایا میرا جیور بگل گیا ایلڈر بھٹا گھوری سے ریکویسٹ ہے وہ سامنے اور کچھ اناؤنسمنٹ ہے وہ اناؤنس کریں مسیح خنمد میں آپ سب کی اسلام دیو موسیقی